ہوشربہ مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پولٹی مسنوات کی خریداری آسان نہ رہی سبزیاں اور پھل بھی پہن سے باہر بڑھتی ہوئی مہنگائی سوام پریشان کہتے ہیں بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہوشربہ مہنگائی عصیت بن گئی پولٹی مسنوات بدستور پہن سے باہر چکن 10 روپے سستہ ہونے کے بعد بھی 531 روپے فیکلوں ہے پارمی انڈے مزید ورپے مہنگی فیدرجن کیمات 374 روپے مکرر پرشون میں ایک انڈہ 40 روپے تک بیچا جا رہا ہے سرکاری ریٹسٹ میں آٹھ سبزیاں مزید مہنگی اوپن مارکٹ میں پیاس 240 دیمارٹر 140 لیسن چائنا 750 روپے فیکلوں ہے ادرک تھائی لائن ساسو سبس مرچ اور میتھی 107 روپے فیکلوں فروک تھی جا رہی کھیرہ 50 کھونگو بھی 130 اور اروی 200 روپے فیکلوں دستیاب ہے پھلوں میں انگوڑ 680 سیپ 400 اونار بادانہ 950 روپے فیکلوں ہے امرو 200 روپے فیکلوں جبکہ کنوں 300 اور کلر درچہ اول 200 روپے فیکلوں مر رہے سنگھ پرار سبسی منڈی آئے خریددار کہتے ہیں مہنگاہی نے جینا مشکل کر دیا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے مہنگا یہ لیے تخییر ہوگی جناب اس طرح پہلے میں لے گیا سا پیاز وغیرہ وہ تو میں 600 روپے لے گیا سا پانچہ تڑی لے گیا سا آج وہی پیاز میں ملتا پیا ہے میں 900 روپے ہزار روپے تو کٹ ملتا پیا ہے مٹر پچھے نے 200 روپے سوا 200 روپے کلو میٹل پہنے مہنگا یہ بہت زیادہ ہوئی ہے غریب سا انسان تو پسک رہ گیا پہند اندرسامیہ سرکار نکشناموں پر عمل درامت کروانے میں مسلسل ناکام ہے جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائے کر دہرہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے